آئی سی اونیورسٹی کی بس کے قریب ہونے والے دھماکے میں چار افراد جان بحق اور باوند زخمی ہو گئے ہیں موسیقی سباید اور حکومت میں بلوچستان انیورسٹی آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اور منیجمنٹ سائنسز کی بس طلبہ کو لے کر سمنگلی روڈ سے جناٹون میں داخل ہوئی تھی کہ فائیہ دفتر کے سامنے سے دھماکے کا نشانہ بنایا گیا اینی شاہدین نے دھماکے کے وقت کی صورتحال کچھ چیوں بیان کی ہم یہاں جو اپڑی میں بیٹھے تھے آچانک ایسا لگا جیسے کوئی ہماری جمیر پھٹ گئی یہ اللہ کا شکر ہے میرا بچہ بچ گیا پتہ نہیں کیا نیکی تھی میری کیوزی جو میرا بچہ بچ گیا دھماکے کے نتیجے میں تین طلبہ سمیت پانچ افراد جان بحق اور پانچ بچوں اور نو خواتین سمیت باوند زخمی ہو گئے جنہیں سیول ہسکتال کے علاوہ کمبائنڈ ملٹری ہسکتال منتقل کیا گیا اب تک جو اطلاعات ملی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جہاں یہ آپ دھماکے والی جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کوئی گاڑی کھڑی تھی اور لگتا یہ ہے اب تک کہ آلات دیکھ کر یہاں پر موقع پر کہ ایک ریموٹ کنٹرول کا دھماکہ تھا آپ دیکھیں یہ جو ساتھ میں کتنے غریب لوگ رہ رہے ہیں اور آپ کے اس کے سپلنٹرز دیکھیں دائے بھائیں جو بنگلے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے سپلنٹرز لگے ہوئے ہیں تو سٹوڈنٹ کے ساتھ تو یہ پرائیویٹ لوگ بھی زفن ہوئے ہیں دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی آواز شہر بھر میں سنی گئی دھماکے کی شدت سے قرب جوار میں واقعہ جاپان کے عزازی کونسلیٹ او جی ڈی سی کے دفتر اور گلف کارج سے میں درجنوں امارتوں کو بری طرح نقصان پہنچا جبکہ انیورسی کی بس کے علاوہ پولیس موبائل ریکٹر اور موٹسیکلیں بھی دھماکے کی عزت میں آئیں دھماکے کی جگہ پر بڑا گڑا پڑ گیا سیکیورٹی اکام اور بم ڈیس وزر سکوارڈ کے مطابق دھماکے میں پچاس کلو گرام دھماکہ قید موارد استعمال کیا گیا جسے ایک گاڑی محنس کیا گیا تھا ساتھی رپورٹر عبداللہ مکسی اور کمرمین محمد علی کے ساتھ مصطفہ خان تیرینی اروائنی نے سکوارڈ